اسلام علیکم محترم ناظرین اکرام میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں میں ایک متصف پنجابی ہوں یہ آرٹیکل آپ کی خدمت میں پیش نظر ہے جی ہاں میں ایک متصف پنجابی ہوں مجھے بلوچستان میں بسوں سے اتار کر بڑی بے دردی سے غون میں نہلا دیا جاتا ہے پر حضور میرا تاثب تو دیکھئے کہ پھر بھی بلوچوں کو نراز بائی کہتا ہوں آج تک پنجاب کے کسی کو نے خدرے میں کسی بلوچی کو اس کے بلوچی ہونے کی وجہ سے ایک خراش تک نہیں آئی میں اتنا متصف ہوں کہ سندھ کے رہائشی ظلفکار علی بھٹو کو اپنے شہر لاہور سے اپنے کندوں پر بٹھا کر اقتدار میں لاتا ہوں میں ایک متصف پنجابی ہوں جو بے نظیر بھٹو کو دیاو لاکھ کے بعد لاہور پورٹ پر لاکھوں کی تعداد میں سر آنکھوں پر بٹھا کر لاتا ہوں میں ایک متصف پنجابی ہوں اس کا اندادہ اس بات سے لگا لیجئے کہ مہاجروں کا سب سے بڑا لیڈر التاب حسین جب بھی پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے تو اپنے قدم لاہور کی زمین پر پہلے اتارنا چاہتا ہے میں کراچی میں تیسری بڑی اکثریت ہوں پر میری کوئی نمہندہ جماعت نہیں میں ایم کیو ایم میں بھی ہوں میں پیپلز پارٹی تحریک انصاف میں بھی ہوں حتیٰ کہ میں اے این پی میں بھی ہوں میرا تحصف یہی ہے جب میرے گھر میں میرا بچہ اردو بولتا ہے تو میں اس بات پر فخر کرتا ہوں میں عمران خان کو لایا جلفقار علی بٹو کو لایا بینظیر بٹو کو لایا مشرف ایوب یہیہ اور جعاو الحق کو بھی اپنی حمایت کا یقین تلایا میرے صوبے کے دو سے تین ٹکڑے کرنے کی باتیں کراچی سے لے کر کشمور تک ہوئی پر میں پھر بھی خموشی سے دیکھتا رہا کیونکہ میں متصف پنجابی تھا پنجاب کو دو عصوں میں بارنے کی بات کرنے والی پی پلز پارٹی کا دفتر تو دور کوئی ایک جنڈا بھی نہیں جلایا بجوڑ مدرسے پر عملہ ہو یا پشاور کے اسکول پر دہشت کردوں کی کاروائی میرے غم کی چیخیں سب سے زیادہ بلند تھیں میرے بزاروں میں خود کوش حملے ہوئے ہوں یا مسجدوں میں دھماکے میں نے آنسو تو بھائے پر کبھی حملہ آور کی ذات قوم نہیں پوچھی آپ کو پتہ ہے میں متصف کیوں ہوں کیونکہ میں پہلے پاکستان ہی ہوں اور پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک میں بس یہی ثابت کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ مجھے پاکستان میں بسنے والے ہر شخص سے پیار ہے اور اب تک میں یقین دلانے میں نقام رہا ہوں کسی کی بینس مرے یا پتہ کسی کی فصل ڈوبے یا رات کی نیند ٹوٹے کسور بس میرا یہی ہے کیونکہ میں ایک متصف پنجابی ہوں میں ایک متصف پنجابی ہوں